مہنگائی ہماری تو یہ ریکوائش سے انتظامیہ سے وہ کسی طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کرے اگر مہنگائی کنٹرول ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ شک کا سانس لے سکے گی مہنگائی کبھی بیر ناجیر کے جامانے میں نہیں ہوئی نہ کبھی جاؤلا کے جامانے میں ہوئی گریب آدمی کہاں سے پیڑ بھرے گا کہاں سے کرے گا کرایوں کے مکان ہیں اگر گورنمنٹ اس حوالے سے ایک ایشو لے کے بیٹھی ہے کہ صرف اور صرف ہم نے نواز شریف کو لک کرنا ہے آپ نواز شریف کو لک کرتے رہیں گے مہنگائی کو بھی لک کریں گے یہ گریب لوگ ایک ایک چیز سے پیچھتا ہے آٹا مہنگا گوست مہنگا تمام چیزیں مہنگی گریب ہیں وہاں بھوکی مر رہی ہے ہاں کیا کر رہا اس نے تکتبے بیٹھ کے پولنگ کے لیے تو بولا تھا تبدیلی لے کے آئیں گا گریبوں کو بھوک مار رہا وہ پہلے آٹا کتنا سستہ تھا اب آٹا مانگے آگے سے ہی مہنگا گندوم نہیں دے رہے لوگ اب گورمیڈ سے بولے گندوم آرہی ہے تو گندوم پوری نہیں مل دی چکی والے چکی بند کر رہے ہیں کیوں مل رہا نہیں مال آگے سے چینی کی بات عوام کر رہی ہے چینی مہنگی ہے چینی مہنگی ہے اب چینی جو اسٹاک کر رہے ہیں ان کو کوئی پکڑ رہا نہیں ہے پہلے چینی کا کٹا مل جاتا تھا دو ہزار بائی سو روپے گا اب وہ اٹھ سنتالیس سو پنتالیس سو اتنے کا ہو گیا دو دو ہزار روپے فی کٹے پہ بڑھ گئے کیا کریں بتاؤ کیا بہت بیچے ہم لوگ یہاں کے مقامی تاجی برادری اور شروع کہنا ہے کہ مہنگائی ارود پر پہنچ چکی ہے عالی اکام اور مقامی انتظامیہ فوری نوٹس لے تاکہ مہنگائی میں کمی واقع ہو سکے کیمرمن آسف قریشی کیمرہ ارشاد انساری آپ کا محسن نیوز حدرابان